موسیقی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اگر آپ کو میری ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک لارڈ سائز کا انین لے یا دو میڈیم سائز کے انین آپ لے لیں اور ان کو سلائز کٹ کر کے ہم وہ شامل کر دیں گے ساتھ اس کے اندر کچھ گرین چلیز ایڈ کریں گے میں پانچ سے چھ گرین چلیز ایڈ کر رہی ہوں بارہ سے دس سے بارہ کلووز لیں گے ہم لسن کے جوے وہ شامل کر دیئے اور اب ہم کچھ ثابت مسالے اس میں شامل کریں گے جس میں یہ ایک بے لیو ہے اور تقریباً پانچ سے چھے کلووز ہیں چار میں نے سبز الائچیہ لیا ہے ایک پڑی الائچی لی اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ہم نے یہ اس میں ثابت مسالے شامل کر دیئے ون ٹی سپون میں اس کے اندر جنجر شامل کر رہی ہوں جنجر چاہے تو آپ اس میں چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس مسالے کو سوفٹ کر کے پی سی لینا ہے ون کپ کے قریب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور ساتھ ہی اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ہانڈ فول کاجو کاجو کے اگر آپ چاہیں تو تھوڑے سی زیادہ پی ڈال سکتے ہیں it depends on your taste اور اب اس کے ذرہ ہم شامل کریں گے تماتر تماتروں کی کانٹیٹی اس کے اندر تھوڑی زیادہ ہوگی یہ میں نے چار لیا ہے لارڈ سائز کے تماتر اور ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ نے اس کو سٹریٹ اووے نہیں ڈالنا ان کو چاپ کر کے ڈالنا ہے اور دوسرے تماتر بہت زیادہ کھٹے نہیں ہونے چاہیے اور تماتروں کا کلر جو جیسا ریڈ تماتر ہے آپ نے ریڈ تماتر ہی لینے ہے جن کا کلر تھوڑا لائٹ ہوتا ہے یا وہ تھوڑے پیلے بھی لے ہوتے ہیں آپ نے وہ تماتر اس کے اندر شامل نہیں کرنے اس کے اندر اچھے ریڈ تماتر وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بٹر پنیر مکھنی بہت زیادہ سپائسی ڈش نہیں ہے یہ تھوڑی سی میٹھی میٹھی ہوتی ہے اسی لئے تماتر بہت زیادہ کھٹے نہیں ہونے چاہیے ورنہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس میں ہنی یا شگر ایڈ کرنا پڑے گا تو چلیں اب اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کرتے ہیں جس میں ہم نے ہاف ٹی سپون میں نے اندر ڈالی ہے کشمیری رڈ چیلی پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے بس اس کے علاوہ اور اس میں کوئی زیادہ سپائسیز ایڈ نہیں ہوں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پچیس منٹ کے لیے کور کر کے بنائیں گے تاکہ یہ اچھے سے سارا مسالہ سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے اگر آپ چاہیں تو اپنا ٹائم سیف کرنے کے لیے اس کو پریشر بھی دے سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اگر آپ اس کو پریشر دیں گے تو سارا مسالہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا so now it depends on you کہ آپ اسے کور کر کے بناتے ہیں یا پریشر دے کے بناتے ہیں میں نے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس کو کور کر کے بنایا اور یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارا مسالہ گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے ثابت مسالوں کو ڈسکارٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ابھی بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے پیس لینا ہے میں نے اس کے اندر سے بڑی الائچی دار چینی اور ساتھ میں بے لیپ کو میں نے ڈسکارٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس سارے مکسر کو ہم اپنے بلینڈر جگ میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پیس لیں گے آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھے سے اس کو پیسنا ہے اس کے اندر کوئی بھی دانہ نہیں رہنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ اس میں دانہ رہ سکتا ہے تو آپ اس کو سٹرین کر کے یوز کریں گے یہ تو سیم پین میں ہی میں اس کے اندر آپ شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون بٹر یہ پنیر مکنی ہے تو اس لیے اس میں بٹر زیادہ یوز ہوگا اور ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا میں آلیو آل شامل کر رہی ہوں آلیو آل ٹوٹنل آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دو سے تین گرین چیلیز کو ڈائیگنل کٹ کر کے میں نے شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں جنجر پیس شامل کیا اگر آپ چاہیں تو گرین چیلیز کو اور جنجر کو جولین کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو 30 to 45 سیکنڈز کے لیے ساتھ کریں گے بس اس کی ہلکی سی پیاری سی خوشپو آنے لگیں اور دن ہم اس کے اندر پنیر شامل کر دیں گے now I'm going to add cottage cheese یہ میں فروزن یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو فریش بھی کر سکتے ہیں یہ 400 گرام میں نے اس کے اندر کٹے چیز ایڈ کی ہے کہ اگر آپ فریش لے رہے ہیں تو اس کو کیوب میں کٹ کر کے یا وہ اس میں ڈال دیں اور اس کے اوپر جس پینچ آف سالٹ میں ایڈ کروں گی چیز ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ بہت احتیاط سے چلانا ہے تاکہ چیز ٹوٹنا جائے آپ چاہیں تو اس کو فرائے بھی کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس ریسپی کے لیے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ اس کو بلکل ایسے جیسے بتایا جا رہا ہے اوٹھینٹک طریقے سے ایسے ہی بنائیں ہاف ٹی سپول میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر اور اس کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا بالکل آئل کے اندر بھوننا ہے اور بھونتے ساتھ ہی پورا مکسٹر جو کہ ہم نے ابھی بلینڈ کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے میرا جو مکسٹر ہے وہ بہت اچھا اور سمود پیس تیار ہوئی تھی اسی لئے میں نے اس کو سٹرین نہیں کیا لیکن اگر آپ کو مکسٹر کی میں ایسی ضرورت لگ رہی ہے سٹرین کرنے کی تو آپ سٹرین کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ مکسٹر ہم نے اس کے اندر جو شامل کر دیا سارے مسالے کا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کور کر کے بنائیں گے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ جی تو یہ میں نے پانچ منٹ کے بعد اس کو اپن کیا ہے اور یہ ہماری زبدسی پنیر مکنی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم شامل کریں گے فریش کریم فریش کریم میں نے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون شامل کی ہے میں نے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے لی ہے کسوری میتھی اور اس کو ہاتھوں سے مسل کے آپ ڈالیں تو زیادہ چیوٹ کی خوشبو آتی ہے تو میں نے اس کو ہاتھوں سے مسل کے اس میں وہ شامل کیا سلائٹلی ہم اس کو مکس کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اوپر ہم سپرنکل کر رہے ہیں گرم مسالہ اور لاز پٹ نوٹ دلیسٹ اگین بٹر یہ دو ٹیبل سپون میں اس کے اوپر بٹر شامل کروں گی اور اس گرم گرم پنیر مکنی کو مکس ٹویل اور ہماری یہ پنیر مکنی بلکل ریڈی ہے تو چلیں جی اس کو سرف کرتے ہیں جی ویور یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی مزے کی زبردستی پنیر مکنی کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں گرلک بٹر نان کے ساتھ بہت ہی مزے کا کمبینیشن ہے اس کا اور گرلک بٹر نان کا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹا پر فالو بھی کر سکتے ہیں سائیوان نبیل 123 میرے انسٹا کا کاؤنٹ ہے جس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی بہت جلدی ایک زبردستی نیو ریسپی کے ساتھ اب تک ایڈ اپنا بہت دھیان رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اسلام علیکم